پاکستان کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے دور امریکہ کا مقصد ہی یہاں کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں صحیح آگاہی دینا تھا ماضی کی حکومتوں نے امریکہ کو زمینی حقائق سے درست آگاہ نہیں کیا وزرعظم عمران خان کا کیپٹل ہل میں امریکی ارکار کانگریس سے خطاب کہا کہ امریکی صدر اور مائک پومپیو کو بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے پر بروسہ کرنا ہوگا امریکہ کو واضح طور پر بتائیں گے افوان عمل میں کیا کر سکتے ہیں یہ توقع نہ رکھی جائے کہ سب کچھ آسان ہوگا برپور کوشش کریں گے افوان تنازع کا جلد حل امریکہ سمیتھ ہم سب کا مقصد ہے سلام علیکم خوش آمد مرک نے کانگریس نے اردو میں خوش آمدید کہا سلام اور شکریہ بھی ادا کیا امریکی امانی رمائند گاند کی سپیکر کا عمران خان کو خراج تحسین کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے وزر آزم کی خدمات کو سلام پیش کر دی ہیں شیرہ جیکسن نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے جہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ہزاروں قربانیہ دیں واقع امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید کا احسار وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عراقی نے کانگریس کا شکریہ کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے کانگریس کا کردار انتہائی اہم ہے سفارفی مخاص پر اہم کامیات میں سمیت کر وزر آزم امران خان تین روزہ دور امریکہ کے بعد وطن واپس روانہ وزر آزم سے ایک قومی متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ نوڈی کی ملاقات واشنگٹن میں تحریک انصاف کے راہنماؤں اور کارکنوں کی بھی وزر آزم امران خان سے ملاقات آرمی چیف کی پینٹاگون میں امریکی فوجی قیادت سے ملاقات ایس پی آر کے مطابق پینٹاگون پہنچنے پر جنرل کمر جعوید باجوا کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی امریکی چیرن جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل دین فورڈ نے استقبال کیا امریکی فوجی قیادت سے علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعاون پر تبادلہ خیال امریکی فوجی قیادت نے دیسل گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا آرمی چیف سے امریکی فوج کی چیف آف اسٹاف جنرل میلی مارک کی بھی ملاقات جنرل کمر جعوید باجوا نے امریکی فوجی ہیروز کو خراج اقیدت پیش کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا امریکی محکمہ خارجہ کا دورہ امریکی وزر خارجہ مائک پومپیوز سے ملاقات علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور افغان امن عمل پر واقچی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان احترام اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مشتمل باہمی تعلقات کو اہمیت دیتا تھا دونوں ملتوں کے تعلقات مزید بہتر بنانے کی اہمیت سمجھتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سینرٹر لینسے گراہم اور جنرل ریٹائر جیک کینیس سے ملاقات تیتے کی سیکیورٹی صورتحال افغان امن عمل پر باقچی امریکی سینرٹرز خطے میں قیام امن کے لیے پاک پورچ کی کاوشوں کے موطرے امریکہ سے امداد نہیں تعاون مانگا ہے برابرے کی بنیاد پر دوستی امداد نہیں تجارت چاہتے ہیں کوئی بھی قوم امداد سے نہیں چل چکتی کسی بھی ملک سے امداد مانگنے سے نفرت ہے ہمارے ملک کی تنسلی کی وجہ بد انوانی ہے اپوزیشن ملک کو غیر مستحکم کرنے میں مصروف ہے وزرعظم امران خان کا امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس سے خطاب کہا کہ امسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اپوزیشن ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے سیکیورٹی چوپ اور پاک پورچ رکومت ایک پیش پر ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزرعظم امران خان نے امریکہ میں ٹی وی اور اے سی چینے کی بات کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کے خوف میں مبترہ ہیں کاش وہ پاکستان اور اس کو درپیش چیلنجز پر بات کرتے امران خان نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرآدادوں کے مطابق کھل کرنے کی بات بھی نہیں کی کیا حکومت نے کشمیر پر پاکستان کی پالیسی تبدیل کر دی ہے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ وزرعظم کے دور امریکہ کی کامیابیوں سے ہاؤس آف شریف کی ارمان اوپر عوص پڑ گئی ہے شہباز شریف کا بیان کپتان کے خلاف وسط کا احسار ہے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ امران خان کشمیروں کے وقیل بن کر اُبھرے مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو برپور انداز میں اجاغر کیا شہباز شریف اور کشمیر پر سیاست کرنے سے پہلے علی گیرانی کا بیان پڑھ لیتے بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتری خارجہ طلبی پاکستان کا باعث اور تیز سولائی کو ایل او سی پر بھارتی ملا اشتیال اور فائرنگ پر احتجاج ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق باعث سولائی کو باکسر سیکچر میں بھارتی فائرنگ سے بارہ سالہ محمد ریاض اور چاند بی بی شہید ہوئی جبکہ تین شہری زخمیں ہوئے آشیانہ ریفنس کے احتساب عدالت میں سمات شہباز شریف اور فباد حسن فباد عدالت پر پیش عدالت نے سمات الساکھ اگستک ملتوی کر دی ہے مانی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش جسمانی ریمانڈ میں دس روز کی توسیر اینے دوسر پانچ گھوٹکی میں زنی انتخاب پیپلز پارٹی کے سردار محمد بخش مہر نے میدان مار لیا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطاوق محمد بخش مہر 89,180 ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوان سردار احمد علی بھات کر 1400 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے چیئرمن پیپلز پارٹی ولاول بٹو زرداری کی سردار محمد بخش مہر کو جیت کی مبارک بات کہا انتخابی نتیجہ تبدیلی والوں کے خلاف عوامی فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کی فتح کا واضح مطلب ہے نہ کھپے نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے جج عرشد ملک ویڈیو کیس کی سپریم کورٹ میں سمات چیف جانسٹس آصف سید کھوسا نے رمارکس دی ہیں کہ کوئی کمیشن احتساب عدالت کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتا جبکہ شوائد کا جائزہ لے کر ہائی کورٹ ہی نواز شریف کو ریلیف دے سکتی ہے کہا کیا جج کا سزا دینے کے بعد مجرم کے گھر جانا درست ہے کیا مجرم کے رشتہ داروں اور دوستوں سے گھر اور حرم شریف میں ملنا درست ہے فکر نہ کریں جج کے کنڈکٹ پر خود فیصلہ کریں گے کسی کے کہنے پر ایکشن نہیں لیں گے وصیر آسم نے بھی کہا کہ عدلیہ از خود نوٹ اس لیں کچھ کرنا ہوا تو دیکھ اور سوچ سمجھ کر کریں گے سماعت تین ہفتے کے لئے ملتے ہیں مونسون کا طاقتور سسٹم آج شام ملک بالا علاقوں میں داخل ہوگا ملک بالا اور بست علاقوں میں آج سے ہفتے کے دوران تیز سوا کے ساتھ مونسون بارش ہوگی بڑے دریاؤں میں کہیں انتہائی انچی درجی کے سلاب کا خدشہ برساتی نالوں میں تغیانی اور نشیبی عراقے زیرے آپ آسکتے ہیں اور بارس جانسن برطانیہ کے نئے وزرعظم کا منصب آج استنبھالیں گے موجودہ وزرعظم تھرسام پارٹمنٹ سے بطور وزرعظم آخری خطاب کے بعد ملکہ کو استیفہ پیش کریں گی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا باقاعدہ آغاز لیکن ایک برکھے بعد